موسیقی انقلاب ایران سے پہلے ایران ایک پرو امریکہ ملک تھا بلکہ سٹرٹیجیٹ پارٹنر تھا امریکہ کا اس کے بعد خمینی کا جب اسلامی انقلاب آ جاتا ہے وہاں پہ تو وہ تھا ہی امریکہ کے خلاص خمینی جو القابات یوز کرتا تھا کوڈ ورڈ یوز کرتا تھا امریکہ کے لئے وہ تھا شیطان بوزرگ گریٹ سٹرٹن ابلیس لائین بڑا والا شیطان جو ہے نا وہ کہتا تھا امریکہ کو اور ایران کے لئے وہ کہتا تھا شیطان کوچک لٹل سٹرٹن امریکہ گریٹ سٹرٹن اور وہ ایران لٹل سٹرٹن یہ ان کی ایڈیولوجی کا حصہ تھا آج بھی ایران آپ کو جو اتنا زیادہ انٹی امریکہ اور انٹی ازرائیل نظر آتا ہے وہ خمینی کی ایڈیولوجی کی وجہ سے نظر آتا ہے وہ کہتا تھا یہ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی یا پوزٹیو قسم کی فورس نہیں ہے نیگٹیو فورس ہے اور یہ دنیا میں سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈیسٹیبلائزیشن کریئٹ کرنے کے حوالے سے اب کل یہ ہوا ہے یونیٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کہ عجیب واقعہ دنیا نے دیکھا سو ملک دنیا کے سو آدھے سے زیادہ دنیا انہوں نے ایک ریزولیشن کو سپورٹ کیا اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پندرہ میمبر ممالک ہوتے ہیں ان میں سے بھی تیرہ ملکوں نے اس ریزولیشن کو سپورٹ کیا ریزولیشن یہ تھی کہ غزہ کے اندر انسانی جانے جا رہی ہیں توسیس فیر ہونا چاہیے وہاں پر یہ جنگ چل رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے یہ ریزولیشن تھی جنگ بندی کے حوالے سے کہ اس میں جو سیویلین کیجولٹیز ہیں سترہ آزار سے زیادہ انسان مارے گئے ہیں تو اس کو یہاں پر بند ہونا چاہیے یہ ریزولیشن تھی سو ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے پندرہ میں سے تیرہ ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا لیکن چودہ جو ملک تھا ایک ملک وہ ایبسنٹ رہا نہ اس نے حمایت میں ووٹ دیا نہ مخالفت میں البتہ ایک ملک صرف دنیا کا ایسا تھا ایک ملک جس نے اس ریزولیشن کے خلاف نہ صرف ووٹ دیا بلکہ اس کو ویٹو بھی کر دیا ویٹو بھی کر دیا کہ اس کو امکلیمنٹ ہی نہیں ہونے دینا صرف ایک ملک دنیا کا پوری دنیا میں ایک ملک صرف جس نے کہا کہ جی یہ جنگ چلتے رہنا چاہیے یہ ابھی جو ہو رہا ہے اچھا ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہی ہیں ہو ٹھیک ہے بہتر ہے ایسا ہونا چاہیے اور بھی زیادہ یہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں درسوائن ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر جو سٹرٹیجک اوبجیکٹیوز ہیں ازرائیل کے وہ حاصل نہیں ہوگی اگر ابھی جنگ بند ہوتی ہے تو اور وہ ملک تھا امیرکا ویٹو کر دیا گل انہوں نے اچھا ایکسپیکٹڈ تو تھا ہی کل میں نے آپ کو بروڈر ویو میں بتایا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاس ہوگی کیونکہ ان کے تیوری نہیں بتا رہے تھے انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی اس ووٹنگ سے پہلے امریکہ نے کچھ سخت قسم کے سٹیٹمنٹس دیئے تھے ازرائیل کے خلاف کہ یہ کیا کر رہے ہیں سیویلی ہم ستنے زیادہ کیوں وہاں پر مر رہے ہیں ہمیں تو بڑی چنتہ ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کلہ آپ کو بتا دیا تھا یہ ڈرامے بازی دھکوسل ہے یہ جو ہے نا انٹینشن ہی نہیں ہے امریکہ کی دیکھیں انٹینشن جب ہوتی ہے نا تو ایکشن سے نظر آتی ہے تو انہوں نے جناب اس کو ویٹو کر دیا جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ فائٹنگ بند ہو اور سیویلینز جو ہے ان کی قتل و غارت ان کی بند ہو کوئی یہ نہیں چاہتا تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے انادول ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے اس ویٹوز یون سیکیوریڈ کاؤنسل ریزولیشن ڈیمانڈنگ ایمیڈیٹ غزہ شیز فائر بائیڈن ایڈمنیسٹریشن فائنڈ ایٹسیل فائنڈ ایٹسیل فائنڈ ایٹسیل فائنڈ ایٹسیل فائنڈ اپوزیشن ایس تھرٹین اڈر نیشن بیک ریزولیشن وائل یوکی اپسٹینس اور اس میں وہ آگے کھیتے ہیں کہ دی تیکسٹ ویچ ویچ وز سو ملکوں نے سپورٹ کیا تھا فرانس نے بھی سپورٹ کیا کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرانس مجھے نہیں لگتا کہ سیز فائر کی مخالفت کرے گا انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس چیز کو کہ نہیں جنگ بند ہونی چاہیے لیکن دو ملکوں نے یہاں پر رنگ میں بھنگ ڈال دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا یوکی کے بارے میں کہ یہ کچھ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی امریکہ کی مرضی کے بنا تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا وہ چلے گئے وہاں سے اچھا وہ میرے خاص سے وہی ویٹو کر دیتے اگر امریکہ نہ کرتا تو شاید وہی کر دیتے امریکہ ان کے ذریعے کروا دیتا لیکن یہ چونکہ بہت بڑا گلوگل پریشر ہے بہت بڑا پریشر ہے کہ دنیا ایک طرف ہے آپ دوسری طرف ہے تو اس لئے امریکہ نے کہا کہ پارٹنر یوکی کو انہوں نے کہا بھڑ جائیے ہم ذرا اس کو ویٹو کرتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے اس کو ویٹو کرنے کے بعد کیا کیا یہ ذرا دیکھئے انہوں نے اپنی کانگریس کو بولا کہ بھائی ایسا ہے کہ ازرائیل کے پاس جو ٹینکس ہیں اس کے شیلز ختم ہو رہے ہیں انہوں نے اتنی زیادہ وہاں پر تابر توڑ بمباریاں کی ہوئی ہیں اور اتنا زیادہ وہاں پر شیلز مارے ہیں غزہ کے کونے کونے میں انچ انچ پر انہوں نے بومبنگ کی ہوئی ہے تو انہیں شیلز مزید چاہیے تو فورٹی فائیو تھاؤزن مزید جو شیلز ہیں وہ دے دیں ٹینکس کے شیلز ان کو دے دیں اور بھی اپنی کانگریس سے یہ بھی انہوں نے مانگ لیا ادھر ویٹو بھی کر لیا ادھر تمام جو ساز و سامان ہے ازرائیل کے لیے وہ بھی انہوں نے اپروف کروانے کے لیے اپنے کانگریس کو بولا ہوا ہے پانچ سو ملین ڈالر کی یہ ایک ڈیل ہے جو کہ انہوں نے ازرائیل کے لیے پرپیر کی ہوئی ہے علمیہ دین نے ریپورٹ کیا کہ یو ایس وانٹس تو فاسٹ ٹریک اپرووال آف فورٹی فائیو تھاؤزن مرکاوہ شہلز تو ازرائیل دی یو ایس اسٹیٹ دپارٹمنٹ is پشنگ کانگریس تو اپروف دی فائیو ہندرد ملین ڈالر سیل ریکویسٹیڈ بائی پریزیڈن بائیڈن ارلیئر دس ویک فور ایسرائیل فورٹس آنگوئنگ وار آن غزہ تو صرف لفاظی نہیں ہو رہی پریکٹیکلی امریکہ عملی قدم بھی اٹھا رہا ہے اس جنگ کو ڈریک کرنے کے حوالے سے اور مزید اس کو کھینچنے کے حوالے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حماس موجود ہے تب تک یہاں پہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے تو معاملات مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئے اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایک دنیا کا اتنا بڑا ملک جو ہے جس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے وہ کھڑا ہوا ہے مکمل طور پر جنگ بندی کے خلاف اور باقی کی دنیا کھڑی ہوئی ہے جنگ بندی کے حمایت میں چائنہ نے بڑا کرٹیسائز کیا امریکہ کو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کچھ نیوز نیٹورک نے رپورٹ کیا ہے کہ چائنہ رپرزنٹیٹیو انہوں نے کہا یہ جو امریکنز بات کرتے رہتے ہیں بڑا کنسرن ہے وہاں پر سیویلینز جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی موت پر بڑا دکھ ہو رہا ہے تو چائنہ کہہ رہا ہے یہ تو ان کی جو حرکتیں ہیں ان کی جو ایکشنز ہیں وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اگر آپ کو اتنا ہی کنسرن ہے تو جنگ بندی پر آپ کو کیا اعتراض ہے کیوں نہیں ہونے دے رہے جنگ بندی تو چائنہ نے وہاں پر بڑا سیریس قسم کا کوششن وہاں پر ریز کیے امریکہ کی حرکتوں کے اوپر اچھا یہ چھٹی مرتبہ ایسا ہوا ہے فرس ٹائم نے ہوا چھٹی مرتبہ ہوا ہے چھے مرتبہ یہ جو سیس فیر کی کوشش تھی وہ ناکام بنا دی گئی ہے امریکہ نے ویٹو کیا ہوا ہے یوگئی نے یہ والی ریزولیشن پیش کی ہوئی تھی اور یہ ایک کوسٹین ریز کیا جا رہا تھا کیونکہ پہلے سے ہی سب کو پتا چل گیا تھا کہ امریکہ ویٹو کرے گا لیکن پھر بھی دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کیا عرب اس کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا پیش ہونا امریکہ کے لیے خراب چیز تھی اس کا امیج وہاں پر آدمی برادری میں مزید ڈاؤن ہوا ہے تو ان کو پہلے ہی پتا تھا یہ ویٹو ہو جائے گی تھوڑا سا ڈیلیڈ ووٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر یعنی ووٹنگ جو ہونی تھی وہ کئی گھنٹے ڈیلے کی گئے امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ اس کو ویٹو نہ کریں لیکن وہی مرگی کی ایک ٹانگ امریکہ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو ویٹو کریں گے اس کو انہیں نے کر دیا آخر میں یو ای نے کہا ہے کہ ہماری جو کوشش ہیں وہ یہاں پر رکھیں گی نہیں ہم مزید اب اس میں جنگ بندی کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ سمہا ہم یہاں پر ایک بیس لا سکیں اور جو ہرڈلز ہیں ان کو ہم ریموف کرنے کی کوشش کریں گے